امیروں کی خوش آمد کرتے ہو کیا فلوسی کرتے ہو عالم وہ ہوتا ہے حق بولتا ہے حق سنتا ہے حق پر چلتا ہے اور یہی کربلا میں حسین نے ہم کو سو چکھایا حق بولو حق کنو حق پر چلو کربلا نے ہم کو ہی سرک دیا ہے حق بولا کرو حق نہ کرو اور حق راستے پر چلا کرو حسین نے حق کے لئے ملینہ چھوڑا حق کے لئے مکہ چھوڑا حق کے لئے پتن چھوڑا حق کے لئے اببہ کا مرضہ چھوڑا حق کے لئے پاتمہ کا روزہ چھوڑا حق کے لئے کربلا کی تتیہی سرزمین پر پھوکھا رہ کر یاسا رہ کر پیراسی زخم کھا کر کہادت کا جام پیا اپنے پورے خاندان کو لطفا دیا آئی ہمارا کیا حال ہے ابھی پورکوڑ میں جاگے تھی پھوکھا کھا کے کا گاڑی کو لکھوا دیا کا باڑی اب بولتا باہر نکل کے سین کے زامن نہیں چھوڑیں گے سین کے زامن نہیں چھوڑا تو پوری پھوٹ پھوٹ پھول کیا رہا ہے پرماس کہیں کہا حق نے تو خاندان دے دیا کہ اس کو خرد صحیح نہیں کہا اور تم تو پوری پرپک رہے ہو کہ ہاتھ میں چلے جائی پنچائت میں مکھیا جی ایک ہی رکھانی پر فواہی کر دیا ہاں ان کا سین ان کا سین اب آپ احساس خدامن نہیں چھوڑن گے تھا دیکھتا پھر تم پکڑا کہاں ہے ہے خدی کہنے سے کام چلے گا ان کے راستے پر چلو علی خوص کہنے سے نہیں ہوگا علی علی کہنے سے نہیں ہوگا علی حسین حسین کہنے سے نہیں ہوگا حسین کے راستے پر چلنا ہوگا اور کربلا نے ہم کو کیا سبق کیا حق بولو حق سنو حق پر چلو بولو تو حق بولو فائن کو چلتا اگر تم سبق کر دیے جاؤ لیکن صحیح بولو حق بولو آج ہم حق بولنے سے پرحیث کرتے ہیں آج حق سننے سے پرحیث کرتے ہیں نہ بھائی ہم سکتا سعزاد ہیں ہم کی کافر ہے اس لئے ہم کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے ہم نے کہا تب باکو بیعبا مت ہو پس تاکر ناما ہو جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم کو اماما مت بولو ہو سکتا ہے آخر میں آبا ہو جائے ہزرپر کو کھرمو پھر مت ہو ہو سکتا ہے آخر میں خڑک پھر ہو جائے یہ پاگلپن کا کوئی علاج ہے قرآن نے کافر کو کافر کہا قُلْ جَيَيْهَ الْكَافِرُونَ کافر کہا ہے کہ نہیں منافق کو منافق نہیں کہا ہے جو رسول کے جھوٹے کو تڑیا کر دے کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا اور جو رسول کے آل کی بیعت بھی کرے وہ سکتاں رہے گا یہ میرے بھائیو نام کا سننی مت بنو کام کا سننی بنو کاری چومنے سے نہیں ہوگا ابھی ہوگا ایک آدمی کہا آپ اپنا آنگ کا کہیں چومتے ہیں اپنے کہی یہ خریباری کا جھڑا ہے ہمرا آنگ کا ہم چومتے ہیں آپ چومتے کہا ہے آپ کا آنگ کا ہم چومتے ہیں اگر آپ کا ہم چومتے ہیں ہم اپنا چومتے ہیں ہم نے کہا ہے چومتے ہیں ہم نے کہا ہے آپ اپنے بیدی کو کہیں چومتے ہیں آپ کا باپ کیا آپ کو نہیں چومتے ہوتا تو آپ پیدا ہو چاہے ہیں آپ اپنے بیٹا کو کہیں چومتے ہیں آپ اپنے منا کو کہیں چومتے ہیں کہ ہم کو محبت ہے ہم چومتے ہیں ہم نے کہا آپ کو بیدی سے محبت ہے چونتے ہیں ہم کو بابا کے چاکھٹ سے محبت ہے ہم بابا کے چاکھٹ کر چونتے ہیں آپ کو گےٹہ کے خورتہ سے محبت ہے ہم کو بابا کے چادر سے محبت ہے یہ تو اپنے اپنی محبت کی بات ہے تم کو جس سے محبت ہے تم اس کو چونو ہم کو جس سے محبت ہے ہم اس کو چونتے ہیں چونس خالدی محب بلایت کےوب habitats एक نقدر چونس خالدی مناظرہ ہوا اس نے کہا آپ کے بزرگوں کو ٹھنڈا لگتا ہے تو چازر اڑھا دیتے ہیں جو جواب سنو آپ کے بزرگوں کو ٹھنڈا لگتا ہے تو چازر اڑھا دیتے ہیں پنگاڑی شاہ کو ٹھنڈا لگتا ہے ٹھنڈا لگتا ہے پر اس پاک کو ٹھنڈا لگا ٹھنڈا لگتا ہے تو نیتانی شانگاہ کہ ہاں ٹھنڈا لگتا ہے کہا کیسے کہ جب سوال کا جواب دیا اس نے غلط دیا کہ یہ جہنم کی کھلکی کھول دی جاتی ہے اور جو صحیح جواب دیا اس کے لئے جنت کی کھلکی کھول دی گئی آپ کے مردے سے جب سوال ہوا تو جواب نہیں دیر سکا جہنم کی کھلکی کھول دی گئی کرنگرم ہوا آ رہی ہے اور ہمارے خاجہ سے جب سوال ہوا ہمارے وارش سے جب سوال ہوا ہمارے بزرگوں سے جب سوال ہوا انہوں نے سوال کا جواب دی دیا جنت کی کھلکی کھو دی گئی ادھر جنت کی ہوا آ رہی ہے کہ ہم دکھ چادر رہے رہے ہیں اور تمہارے ہاں جہنم کی ہوا آ رہی ہے اندر قبروں ہیں اندر میں کفن بھی رحمت ہے کہ وہاں چادر کی ضرورت کیا ہے چادر کی ضرورت تو یہاں ہے کہ ہاں رحمت کی جھمع جھم باری چاہتا ہے کہ یہ چادر بھی چھوپا جائے اور ہنگوٹھا بھی چھوپا جائے کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھا جائے جو پہنڈی کی کھڑے ہوífic smack ہے ہمرا پہر ہم کھڑا کرے بしく坐 پہنڈی邊 ت Stuart's Baap کو پہنڈی چکاہ کھڑا کرے گا آو اب یہ کھڑی بھی کھڑا ہے ہمرا پہر ہم کھڑا کرے گے لیٹائی ruptے باپ پہنڈی لckے ہمارے لڑھاماں چھڑا ہو پہنڈی پکڑے ہمارے لڑھاماں چھڑا ہو پہنڈی بھی پڑھا خنڈ ہے پھارت توڑا مسلمانوں وارش پاک کیا بھی مناؤ اور ہم تو اس شہر کے رہنے والے ہیں ہم آرہ شہر کے رہنے والے ہیں کہاں وارش پاک ایک بات تشریف لائے جکے ہیں اور عالی حضرت دو بات تشریف لائے جکے ہیں یہاں نے ایک شہر کا نام ہے آرہ وہاں وارش پاک تشریف لائے جکے ہیں فضا سے خود آئے تھے وہاں ان کا ایک نتیج تھا تھرہرہ محلہ میں ایک نام ہے تھرہرہ پتنا رو اور آخری محلہ معلوم آتا کہ حضرت ننگے پہل چلتے ہیں اور آپ پہل میں دکھل نہیں لگتا آپ کے پہل میں کیچر نہیں لگتا پوری تھا لیکن آدمانے کے لئے آپ تاوت دیا وارش پاک آئے اور راشتہ میں پانی گرا دیا کیچر ہو گیا پیچادر بٹھا دیا پادا اور پید دسترخان پکھانے بٹھا دیا حضرت کھاڑی socioہ پروی ہو گا اور پہل میں درست کھاuti پہلاخنے پکھانے بٹھا تع trabaj نے نہیں لگا حضرت کھانے کھائیے اور پارش پاک نے کہا نہیں میں کھاؤ densی تم جس کام کے لئے بلائے تھا وہ کام ہو گیا تم نے جس کام کے لئے بلائے تھا وہ کام ہو گیا تم سکرنے کے لئے بلایا تھا کہ پیر میں پیچھر لکھتا ہے کہ نہیں دیکھتے کہ پیر پگیر گئے وہ حالی صاحب مدیت کے کہا حضور مافیئے کہا خبردار کبھی کسی وزی کو آدمانے کی کوشت مستبہ نہیں والی شفاق تو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم کہتا ہے کہ والی شفاق نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے مدار پر لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ واسمی نہیں ہے اللہ والی شفاق مانے ہمیں بکر رکھ دیر کہیں رکھیں کہ ہٹ جائے تو یہاں پڑھا دیں چھائے پی کو چھائے کھانا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والی شفاق مستند ولی عالی حضرت امام محمد رضا خان پادر بریلوی اکثر وارش پاک کے پاس آتے تھے اور وارش پاک عالی حضرت کے پاس جاتے تھے ان دونوں کا ایک ہی دور ہے اور میں نے جن سے پڑھا ہے تو انہیں عالی حضرت کو بھی دیکھا ہے اور وارش پاک کو بھی دیکھا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے وارش کو تو نہیں دیکھا مگر وارش کے دیکھنے والے تو میں نے حضرت پڑھی ہے آلہ حضرت کو میں نہیں دیکھا مگر آلہ حضرت کے شاگر مالک ورزمہ سے میں نے ایک سال حضرت پڑھی ہے وارش پاک رحمت کی طالے تو دو حضرت صاحب کہتے تھے کیا کہتے تھے حضرت صاحب ایک صاحب آیا تو بزند پر چھائی ملے تو کام ہوتے ہندی میں خبھو خبھو نائی ایک نگوٹہ یہاں ایک سال رہا ایک ہاتھ میں چرکن ایک ہاتھ میں کامنڈل پم 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 کہتا ہوا آیا اور کہا حاجی صاحب اوہ حاجی صاحب پر اس پاک نکلے کہا کیا ہے کہا ہم کو رام نگر جانا ہے راستہ نہیں ملتا کہا رام نگر جانا ہے راستہ نہیں ملتا یہ پوچھنے ہیں وہاں آپ چائے ہیں کہا پانش پاک نے کہا تو بہت آسان راستہ ہے محمد نگر ہو کے رام نگر چل جاؤ محمد نگر ہو کے رام نگر چل جاؤ اس کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے یہ ولیوں سے محبت کیجئے ولیوں سے ادابت تصمیرنے کا حال جانتے ہو کیا ہوگا حاجی صنو من عادا لی ولی چن فقد آگنتہو تل حر تو میرے کسی ولی سے ادابت رکھے گا اللہ کہتا ہے آپ کا حجید وہ ہم سے لرنے کے لئے تیار ہوگا اس سے پہتا چلا کہ جو وارث کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے تو خاجہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ خدرنے کے لئے تیار ہو جائے اس لئے اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے اس کو توبہ کر لینا چاہیے کسی ولی سے ہداوت کو دے رکھنا چاہیے اور وارث پاک تو اولادِ رسول ہیں اللہ اللہ امان الحسن کے اولاد ہیں امام حسن کے اولاد ہیں پاتمہ کے نورین کے اولاد ہیں ان کی بات تو اور بھی افضل والا ہے اس لئے جو ولی سے دشمنی مطلق ہو جو ولی سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے دھرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ دفعی اللہ سے کوئی رڑے گا ہاں وہ ہے تیار وہ ہے تیار ہم روض اللہ ہم رڑیں گے ہم خدا ہیں ہاں ہم روض ہم رڑیں گے اللہ نے بھیج دیا مچھڑ کا پھول مچھڑ مچھڑ رڑیں گے ٹی رڑیں گے ٹیک رڑیں گے ٹیک رڑیں گے ٹیک رڑیں گے اللہ نے بھیج دیا مچھڑ رڑیں گے آ گیا مچھڑ مچھڑ رڑیں گے اور اس کا کمانڈر کا ان کا ایک پاہ کا اور ایک پاہ کا تنگلا بھی کانہ بھی آ گیا بن 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 ہن بھن 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 کبھی پڑا کے کان میں کبھی اونٹ کے کان میں کبھی شفاہی کان میں کان پلیشان ہو گئے کبھی الگ بگڑا ہنسی الگ بگڑا اپنے شفاہی کو چھتے کہ ہنم پہنچانا شکر کیا ایک گنڑا مچھت کا کائنا اس پیشل آیا تھا میں مرود کو ٹھیک کرنے کے لئے نہ کذریہ گھش کے دماغ میں گھتا دماغ میں مارے تن مارے تن مارے تن ہاں 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 اہو کبلیٹ اہو کھراج اے حکیم اے حکیم اے داکٹر کام کیا ایک حکیم نقائش ایک اے داکٹر ایک اے داکٹر ایک اے داکٹر ایک اے داکٹر پیشہ دیکھا اسے کے رکھا جھتا پہننے کے لئے نواب باجی دلی شاہ مٹیہ فرز میں پیشہ رکھے رکھے تھے جھتا پہنانے کے لئے امرو نے مارنے کے لئے نوکر رکھا نسالے بھائی کمار اے جوتا اے جوتا اے جوتا اے جوتا اے برد اے جوتا اے جی اینا ہے کوئی چاٹا کشہ مارا جو کس کے ایک پرمہ کس کے کھوکتی گئی پٹ اور وہ لنگڑا مچھڑ زندہ چڑا گیا اہی نہ ہندکان نہ پاکستان چیدھے جہاننگ میں چھڑا دیا دیکھا آپ نے اللہ نے کہا کیا مسجد سے مروا دیا خامان کو حارون کو طولت کے ساتھ جمین میں دھسا دیا قضاد چندت بنا سکا لیکن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی اس لئے فارس سے زثمانی رکھنے والوں آلہ حضرت سے زثمانی رکھنے والوں نظامت نوریہ سے زثمانی رکھنے والے قریل نواز زثمانی رکھنے والے کسی جان ہو جاؤ اللہ سے رونے کے لئے اللہ کا شکر ہے پنگالی خوار سحمت اللہ کے نام پر یہ محلہ ہے اللہ کا شکر ہے ماشا اللہ جہاں سب دو سنی ہیں آج کا جو جماعت جانتے ہو جہاں دین پھیلاتے ہیں آگر ہم لوگ آرات پر ماشا پچھلی بناتا ہے سوہ سن کیا جا سن 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 بناتا ہے اور اسے چوکرنا ہو کہ ہم لوگ ردہ پیچھ پہنچے تو مرسید نائت ہے پمبنگ کیسے شروع ہو رہی ہے مارا کجھلی کھایا ہے پیاد کھایا ہے رات پر مرسید ہوا چھڑا بدبو پھیلائیا آتا کہ دین پھیلاتے ہیں اب بدبو کون پھلاتے ہیں آرے دین تو پھیلائیا بھارت کے راجہ نے آج بیر کے خاجہ نیر نے یعنی بڑے پھیل تین تو پھیلائے مجاہج ملت نے تین تو پھیلائے حافظ ملت نے تین تو پھیلائے حجت الاسلام نے تین پھیلائے مخدم کے چوچھا نے تم تین پھیلائے ہے رات پر ہوا چھڑ کے مسجد نے بدبو پھیلاتا ہے یہ دوستو اور بھکر کو ایسے جماعتیوں سے اوشیار رہو میرے بچھو ہاں ہنگست جماعت کا نام حلہ گاڑی ہلہ گاڑی ہنگست جہاں جماعت کی لوگوں نے حلہ گاڑی بھول کی حلہ بھول اور نیمو جن کا چھپرہ پڑے رحم تلد آلے ان کے مسجد میں امچہ سب او جو ہے اٹھت بھول و ہم لوگ ہم لوگ کرنا پڑھ لائے 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 بھاگ بھاگ کرما کرما ک產 کھارا کھارا کم سمجھا کون کرما اوترا وہ آگے ہیں وہ کسیر پہ کے لابے ہیں نہیں ہم اللہ تحارہے ہیں وہ نمازو ہے نہیں 3d ایسی جماعتوں سے کوشیار رہیے ہم لوگ ماننے والے ہیں ہم لوگ فاتحہ نظر نیاد بیلات کیام سلام اور سکاگا چادر ربطی ممبطی کچھلا مڈیزہ سربت کرتے ماننے والے ہیں اس کو مانیے اس کے ساتھ ساتھ کہہرے پر کا سنت سجائی آپ نے فائشہ سکنا کر دیا کہ مانو ہوتا ہے کہ دم دم کا ہوای ہے یہاں جہاں مجھے گا سننی نہ ہیں آپ سننہ چھلا کا مہلی کر دیا ایسا ورکت پاک کماننے والا ہے فائشہ پاک کے چوہرے پر داڑھی کی اس ورن سفہ چھوڑ ہا لوگ تکیے خوچی نیکاد دیا کار رہا کچھت ہے اس میں خوچی ہے ایسا ورکت پاک کچھنا کر دیا آپ کے چوچی کیا کروگے سازی نہیں ہو ساندھو ہے بھو کتنا بھی داڑھی کھلاو تو میں آسکلہ کیسے علی رہرکھتا کروں گا hein Kat nós milyük ملک blankets ہی چھوٹ بے dziew assisted تو ہیں certain 99 کی طرف سے ticker تو اسی طرف کو خورتا رہا ہے بعد номalan دار لepherہت جو بے وہπαت اورسکر جاتب تکتا ہے کہ سہو ہو گیا ہے تو سہو کا مسئلہ بتا اور برا جتات سکھلے گا رجوان سران پڑھے گا اور سنے کم بھی ہیں رات پھٹ بھولک ایک اور ایک میں نے منا کیا کہا کہ جگہ تو بڑے پیس آپ کرتے تھے آپ پا جب منا ہے کہاں سے پڑھتے ہیں ایک اور ایک میں کہا رہے ہیں بڑے پیرے نہیں حاجہ کے لیے نماز بھی کرتے تھے پلشپاک بھی کرتے پیرے 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 پیر تو قرآن کر کے رض جگہ کرو نوجوان سکتا ہوگا پاپا جو ہے کچھ چن کے لائے ہے ہم نوں کو کچھ کی بول رہا ہے اسم شریف آدمی ہے ہم کو اپنا خبر لے گا کھلا 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 نوجوان تو کم بگ رہے ہوتا ہے بھولے گا ہیزوں کی طرح کھلا گا ہیزوں کی طرح کٹکے گا ہیزوں کی طرح مٹکے گا ہیزوں کی طرح ہیزوں کی طرح